بریکنگ نیوز آئی حماس سے جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیل سے جڑی ہوئی اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کر دیئے اس نے دکشنی لیبنان میں صبح صبح مسائلیں برسائیں اور ہزباللہ کو زبردست نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے یہ کاربائی ہزباللہ کے مسائل حملے کے بعد کی اس نے دعویٰ کیا کہ ہزباللہ نے اسرائیل پر انٹی ٹانک مسائلیں داگیں جس کے جواب میں اسرائیل نے اسرائیل نے اسرائیل کے ٹھکانوں کو چن چن کر انہیں برباد کیا اس خبر پر جعوید منصور یمارساد لیبنان میں اسرائیل کی سیما سے جڑ رہے ہیں اور نیراج کمار اسرائیل کے اشدوٹ سے جڑ رہے ہیں نیراج کیا پتہ چل رہا ہے کشو دیکھئے گازہ سٹی کے باہری حصے میں اسرائیل کی سینہ پہنچ گئی یہ گراؤنڈ انویزن لگاتار جاریہ اور دوسری طرف کئی انٹی مسائل لوکیشن ہماس کے ٹھکانوں کو ختم کیا ہے اسرائیل کی سینہ نے بیتی رات اور آج ہم دکشنی علاقے میں موجود تھے وہاں دیکھا ہم نے کہ خان یونیس میں بھی جو کی دکشنی سہر ہے گازہ کا وہاں بھی گولے اور بم برسائے جارے اسرائیل کی سینہ کی طرف سے اور جعوید ادھر لیبنان سے کیا بھر خبر آ رہی ہے دیکھئے کشو دکشنی لیبنان کے علاقوں میں رہ رہ کر آج صبح کئی بار اٹیک ہوا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ صبح ہم نے وہ تصویریں اپنے درشکوں کو لائیو دکھائیں دی کئی ایسے علاقے ہیں چاہے وہ علمشاب ہو آیترون ہو دہرہ ہو یا ایسے علاقے ہیں جہاں اسرائیل لگتار نشانہ بنا رہا ہے اور یہ سات اکٹوبر کے بعد سے لگتار چلتا ہے تازہ حملہ آج صبح ہوا تھا آج جو ہم کہہ سکتے ہیں کشور سب سے بڑا اٹیک تھا کیونکہ ہم کئی دن سے یہاں پر گھوم رہے ہیں ایسا دھواں اٹھتا ہوا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو بڑا اٹیک کیا گیا اسرائیل کی طرف سے جی اور ادھر اتری اسرائیل سے لیبنان پر ویسے ہی مسائلیں داگی شروع کر دی جیسے غازہ میں داگی تھی جس سے لگنے لگا کہ اسرائیل میں جنگ کا ایک اور مورچہ کھول گیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ہزبولہ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں انٹی ٹینک مسائلیں داگی جس کے جواب میں اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہاہکار مچا دی جس کی تصویریں بھی اسرائیل کی سینہ نے جاری کی جس میں اسرائیل کی مسائلیں قہر بن کا ٹوٹتی دکھی اور ایک کے بعد ایک امارت سے ٹکرانے لگی جس کے بعد کئی دھماکے ہوئے دھویں کا گوبار اٹھا اور آگ کی لفتیں دور دور تک پھیل گئیں اسرائیل کی سینہ اس سے پہلے بھی دکشنی لیبنان میں گھس کر ایر سٹائک کر چکی اور ایک بار پھر اس نے ہزبولہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا جس کے ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ چنے ہوئے ٹارگٹ پر گولے برساتی دکھی اور ایک کے بعد ایک دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے کئی ٹھکانے سواہا ہو گئے